السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں غلاموین حدر آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اگر کوئی دشمن آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے یا جس فیکٹری میں یا جس جگہ پہ آپ ملازمت کرتے ہیں آفیس میں ہوں سکول میں ہوں دفاتیر میں ہوں جہاں جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں آپ کے آفیسرز آپ کو پریشان کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں یا گالیاں نکالتے ہیں تو ان کو بھی راہ راست پہ لاسکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی حاسد ہو دشمن ہو چغل خور ہو جس کی وجہ سے آپ کی زندگی انتہائی عذیت میں ہو تو اپنی زندگی کو عذیت سے نکالنے کے لیے آپ تو نہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں نہ آپ گالی دے سکتے ہیں نہ کوئی اور طریقہ استعمال کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے میں ایک بہترین طریقہ لے کے آیا ہوں وہ طریقہ ہے کہ آپ قرآن کی آیت کے ذریعے اس کی زبان بندی کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کا افسر ہو چاہے وہ آپ کا مالک ہو یا آپ کا رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ایسا انسان جس سے آپ تنگ ہوں جس کی زبان سے آپ پریشان ہوں اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ یہ عمل آپ ناجائز کے لیے نہیں کریں گے دورانے عمل آپ نے کوئی گھٹیا گفتگو نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا کوئی حرام غزہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دینی اس کے علاوہ نمازوں کی پابندی رکھنا ہے یہ تمام جائز کام ساتھ میں آپ کرنا ہے لیکن اگر آپ فرائز کو چھوڑیں گے نماز روزہ یہ چیزیں آپ چھوڑ کے پھر آپ کہیں گے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا عمل پیش کروں تو کامیاب ہو جاؤں گا ایسا بالکل بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہی کاموں سے راضی ہوتا ہے کہ جو اللہ حکم دے اس پر عمل کیا جائے لیکن بات اس طرف لے کے آتے ہیں کہ اگر آپ کسی حاصل سے دشمن سے پریشان ہیں کسی چوکل خور سے یا کسی افسر سے تو اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے قرآن کی سورہ بقلہ کی آیت نمبر سولہ آیت نمبر سترہ آیت نمبر سولہ اور سترہ کو آپ اس طرح پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمم بکم عمی فہم لا یرجعون یہ آیت نمبر سترہ ہے اس سے پہلے آیت نمبر سولہ بھی آپ پڑھیں گے فَلَمَّا أَضَوَأَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْسِرُونَ سُمم بکم عمی فہم لا یرجعون اس دو آیات کو آپ نے ایک ہزار بار پڑھنا ہے اور ہر بار جب آپ نے یہ دونو آیات پڑھنی ہے ان کے ساتھ آپ نے آخر پہ اس کا نام اس کی ماں کا نام لینا ہے مثلا آپ نے پڑھنا ہے فَلَمَّا أَضَوَأَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْسِرُونَ سُمم بکم عمی فہم لا یرجعون فَلَا بِن فَلَا يَفَلَا بِنَّتْ فَلَا فَلَا بِن فَلَا کی جگہ پہ آپ نے اس لڑکے کا نام اور بن کہہ کے اس کی ماں کا نام لینا ہے اگر کوئی لڑکی ہے تو اس کا نام بنت اس کی ماں کا نام لیں اگر آپ کو ماں کا نام نہیں آتا تو ذہن میں تصور قائم کر کے اس کی تصویر ذہن میں سامنے لا کے صرف اس کا نام ہی بول دینا کافی ہے یا اس کے ساتھ اس کا نام بِن حَوَا یا بِنَّتْ حَوَا حضرت حَوَا رَضًا سلام اللہ علیہا کا نام ساتھ میں آپ نے بول دینا ہے تو اس طرح آپ نے ان دو آیات کو ایک ہزار بار پڑھنا ہے اول آخر دروشریف لازمی پڑھ لیں یہ عمل دوستو آپ نے رات کو اندھیرے کے وقت کرنا ہے دن کی روشنی میں یہ عمل نہیں کرنا ہے اشاہ کی نماز پڑھ لیں اور اندھیرے میں بیٹھ جائیں کمرے میں لائٹ آف کر کے آپ بیٹھ جائیں اور آپ یہ دونوں آیات کو ایک ہزار بار پڑھیں ایک بار آیت پڑھیں اور ساتھ میں نام لیں پھر دوسری بار پڑھیں ساتھ میں نام لیں ہزار بار اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ یہ سات دن کا عمل ہوگا سات دن سے زیادہ سے زیادہ چودہ دن تک انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے جو آپ کا حاسد آپ کا دشمن آپ سے بغض عداوت نفرت رکھنے والا انشاءاللہ اپنی آگ میں خود ہی جل جائے گا اور آپ کو اس سے نجات مل جائے گی اس کے شر سے آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو محفوظ ہو جائیں گے اور پھر آپ نے یہ عمل کسی ناجائز کام کے لیے یا کسی کو پریشان کرنے کے لیے بلا وجہ کس پر یہ عمل نہیں ڈالنا آپ نے صرف جائز مقاصد کے لیے یہ عمل کرنا ہے اس عمل کو اگر آپ سمجھتے ہیں کسی دوسرے بندے کو ضرورت ہے تو اس کو بھی یہ عمل سواب کی نیت سے بتا سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھو بھو